اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گوگل میپ کے اوپر سے کوئی بھی پلیس کس طرح سے ریموف کر سکتے ہیں یعنی کہ پرماننٹلی ڈلیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آپ ایڈ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ابھی چلو ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل میپ اوپن کر لینا ہے اور اسی اکاؤنٹ کے ساتھ لوگن کرنا ہے جس کے ساتھ آپ نے وہ لوکیشن ایڈ کی تھی وہ پلیس ایڈ کی تھی تو اسی اکاؤنٹ کو لوگن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر گوگل میپ کی یہاں پر جو پروفائل لکھ ہوتا ہے یور پروفائل اس پر کلک کرنا ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے تو اس پیج پر آپ نے بالکل لاسٹ میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کے ایک option ملے گا edits کا اور ساتھ میں لکھ ہے only visible to you تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک food shop add کر دی تھی یہ میں نے غلطی صحیح add کی تھی صرف آپ کو دکھانے کے لیے تو ابھی میں اس کو آپ کو remove کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو remove کرنے کے لیے آپ نے simply اس کے اوپر کلک کرنا ہے اوکے جب آپ کلک کریں گے تو آپ اس page کے اوپر آ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے یہ جو تین ڈاٹ منیوں کے ہوتے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے suggest and edit اب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اگر آپ اس کو edit کرنا چاہیں اس کی location name وغیرہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور نیچے یہاں پر یہ close یا remove کا option بھی موجود ہے تو ابھی ہم نے اسے close کرنا ہے تو میں simply اسے close پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر کچھ option آ جاتے ہیں کہ آپ نے temporarily close کرنا ہے permanently کرنا ہے does not exist کرنا ہے duplicate duplication کرنا ہے یا اس طرح جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں تو میں اسے permanently close کر دیتا ہوں تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے تو یہاں سے آپ کو کچھ images وغیرہ اس place کی add کرنی پڑیں گی اور image add کرنے کے بعد آپ نے simply submit پر کلک کر دینا ہے اگر آپ images وغیرہ نہ بھی add کریں تو problem نہیں ہے تو ابھی یہاں پر یہ approve کے لئے send ہو گیا ہے یہ کچھ ہی دیر کے اندر approve ہو جائے گا اور آپ کے location جو ہے permanently removed mark ہو جائے گی hopefully آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنی اللہ حافظ